السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوشی و بھری زندگی گزار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اس دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو اس کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان میں سے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جسمانی کہلاتی ہیں اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں روحانی بیماری میں سے ایک بیماری ہے نظر یاد رکھئے گا نظر کا لگنا برحق ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اور نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو موت کے موہ تک پہنچا دیتی ہے اور نظر اگر کسی کو لگ جائے تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے بساوقات انسان صاحب فراش بن جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان کے اندر سے اس کے جسم کی انرجی ختم ہو جاتی ہے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو نظر کے ایسے آپ کو بے شمار واقعات مل جائیں گے کہ جس کو نظر لگی اور وہ موت کے موہ میں پہنچ گیا لیکن ہماری شریعت کے اندر ہر چیز کا علاج موجود ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں اور ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ کو نظر لگے ہی نہ نظر تو دور بلکہ جادو جنات اور سہر کا بھی اثر نہ ہو وہ عمل کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو صبح اور شام کے اذکار ہیں مثلا فجر کی نماز کے بعد معاوضتین یعنی قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس قل هو اللہ واحد آیت القرصی اسی طریقے سے اور دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں ان کو اگر ہم پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تو آپ کو نظر لگ ہی نہیں سکتی نہیں آپ کے اوپر کسی کے جادو کا اثر ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان راستے میں چلتا ہے اور کسی نے اپنے جادو کا اتار کروایا اور جس چیز سے اتار کروایا ہے اسے راستے میں ڈال دیا اب اگر کسی کے قدم پڑھ گئے تو جو اتار کا اثر ہوتا ہے اس کا جادو جس آدمی نے اس چیز پر قدم رکھا اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اگر آپ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں اور اس کو مستقل پڑھیں تو نہ تو آپ کے اوپر کوئی نظر اثر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جادو اور سحر اور وہ عمل ہے صبح اور شام کے اذکار اس کو پابندی سے کیجئے پھر دیکھئے آپ کو کوئی نظر کوئی حسد کوئی جادو کوئی سحر کسی جنات کا اثر ہرگز نہیں ہو سکتا فقط والسلام